بسم اللہ الرحمن الرحیم پیروہ و رحمت اللہ علیہ کے آبا و عداد کے تذکرے کے سلسلے میں آج ہم اپنا پہلا لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں یہ پہلا لیکچر ہمارا حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے شروع ہوگا سب سے پہلے ہم ان کی نسل کا تذکرہ کریں گے کیونکہ امام حسن اور امام حسین کا ذکر تو اکثر ہمارے مذہبی طبقات میں ہوتا رہتا ہے لیکن ان کی اولاد جو آگے پہلی نسل یا دوسری نسلیں اس کو پوری طرح سے بیان نہیں کیا جاتا اور ان کی شخصیت اور ان کے کرداروں سے ہمارے لوگ اکثر واقف نہیں ہوتے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں سب سے پہلے یہ بیان کروں کہ نسل سعداد چلی کیسے ہیں تو یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کے پانچ فرزردان سے اولاد چلی ہیں جن میں دو فرزردان فاطمی ہیں حضرت امام حسن مشتبہ اور حضرت امام حسین شہید کرم اللہ ان کے علاوہ محمد حانفیہ اب کے تیسرے فرزرد ہیں جن سے اولاد چلی حضرت عباس علم بردار مشہور ترین فرزرد ہیں ان سے اولاد چلی ان کا ایک بیٹا عبداللہ ابن عباس تھا ان سے آپ ان کی نسل جاری و ساری ہیں اس طرح عمر بن علی جو ہیں آپ کے ایک پانچوے فرزرد ہیں ان سے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہو کی جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے تو اس کے علاوہ حضرت علی کے بہت سے فرزردان تھے مگر ان سے اولاد کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا تو سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ کس طرح آج تک دنیا میں پھیلی اور کیسے کیسے کن کن مراحل سے گزری سب سے پہلے میں ان کی اولاد کے طبقہ اول کی بات کرتا ہوں یعنی کہ ان کے بیٹوں کی بات کرتا ہوں حضرت امام حسن کے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت سے بیٹے تھے تاریخ کتب کی تاریخ میں کئی ان کے نام جو ہے وہ درج ہیں جن میں سے ایک مشہور بیٹا حضرت قاسم جو شہید کربلا ہیں تو ان کا بہت ان کی شہادت کے واقعے بڑے دردناک اور علمناک واقعے اکثر کتب تاریخ میں بیان ہوتا ہے لیکن حضرت امام حسن کی جو اولاد چلی ہے دنیا بر میں جو آج موجود ہے وہ دو فرزندان سے چلی ہے حضرت زید اور حضرت حسن المسنہ تو حضرت زید جو تھے یہ ایک سو بیس ہجری کو وفات ہوئے اور حضرت حسن مسنہ پچاسی ہجری کو وفات ہوئے تو اس کے علاوہ بھی امام حسن کی کئی فرزندان سے اولاد چلی مگر وہ ایک دو پشتوں بعد اس اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا حضرت زید مدینہ منورہ میں مقیم رہے امام زین العبیدین کے خاص ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور ایک سو بیس ہجری میں ان کا وفات ہوا مکہ کے اندر مدینہ کے اندر ایک پتھر کے اوپر ان کی لکھی گئی ان کے ہاتھ کے لکھی گئی تحریر بھی موجود ہے جس میں وہ حضرت پیغمبر علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور نیکی کے اوپر وہ اپنی نیکی اور اچھائی کے لیے اپنی کمیٹمنٹ شو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا پذیر ہوتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تم نے دنیا میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر بتا کیا اسی طرح آخرت میں بھی ان کے قریب رکھ اور ان کے قریب والا مقام مجھے عطا فرما تو یہ حضرت زید کے متعلق جو ہے وہ ہے حضرت زید جو ہے یہ ہمارے مشہور صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جن کے نام علی بن عثمان الحجویری ہے حجویر سے وہ آئے تھے ان کا سلسلہ نصب بھی حضرت زید سے ملتا ہے زید بن حسن سے ملتا ہے تو وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں زید بن حسن کے بعد جو دوسرا فرزن جس سے امام حسن مشتبہ کی جو نسل ہے وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے امام حسن المسنہ یہ سن تیس ہجری سے لے کر پینتیس ہجری تک روایات ہیں کہ یہ میں پیدا ہوئے تو ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے مسنہ اور ان کا نام بالکل اپنے والد ماجد کے نام کے اوپر حسن ہی رکھا گیا تو ان کے نام کی وجہ تصمیع یہ بتائی جاتی ہے کتب تواریخ میں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی نے جب ان کو دیکھا تو یہ بالکل اپنے والد ماجد امام حسن کے مشابہ تھے تو انہوں نے ان کا نام رکھا مسنہ یعنی ان کو مسنہ کے لقب سے انہوں نے یاد کیا کہا کہ یہ تو مسنہ ہے یعنی مسنہ کا مطلبت ہے بالکل اپنے باپ جیسا حسن المسنہ ان کا لقب پھر تاریخ میں پڑ گیا تو ان کی شادی جو ہے امام حسین کی بیٹی فاطمہ بن حسین سے ہوئی تو فاطمہ بن حسین کا رشتہ طلب کرتے وقت بھی جو ایک ریوائیت ہے کہ انہوں نے امام حسین سے رشتہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں میں سے جس سے چاہو وہ اس سے نکا کر لو تو آپ نے اپنی پسندیگی کا اظہار کرنے میں شرمائے کا اظہار کیا شرم کا ہوا حیاء کا اظہار کیا تو امام حسین نے ان سے فاطمہ بن حسین سے ان کا نکا کر دیا تو جب امام حسن مسنہ وفات ہوئے تو فاطمہ بن حسین جو ہے وہ ایک سال تک آپ کی قبر مبارک پر خیمہ لگائے جو ہے وہ بیٹھی رہیں تو یہ دو فرزندان ہیں جن سے امام حسن مشتبہ کی جو نسل ہے وہ آج تک جاری ہے میں امام حسن مسنہ کی جو ہے وہ فرزندان کی اوپر باہر میں بات کروں گا پہلے میں امام زید حضرت زید کی بن حسن کی جو ہے اولاد کی اوپر میں تھوڑا سو گفتگو کرنا چاہوں گا یاد رکھیں اس زید کو امام زین العابدین کا ایک فرزند بھی ان کا نام بھی زید ہے ان زید سے آپ نے کنفیوس نہیں کرنا ہے یہ امام حسن کے بیٹے زید ہیں وہ امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے پوتے اور امام حسین کے امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے زید ہیں وہ تاریخ میں بہت مشہور شخصیت گزری ہیں یہ ان سے الگ ہیں یہ امام حسن کے بیٹے ہیں تو یہ مدینہ مکرمہ میں رہتے تھے ان کی تین بیٹے بتایا جاتے ہیں پہلے بیٹے جو ان کا بتایا جاتا ہے ان کا نام ہے حسن بن زید دوسرا بیٹا جس کا تاریخ میں نام موجود ہے وہ محمد بن زید بتایا جاتا ہے اور تیسرا بیٹا جو ان کا بتایا جاتا ہے وہ یہیہ بن زید بتایا جاتا ہے یہیہ بن زید کے زمن میں کلام ہے یعنی کہ بعض کے نزدیک یہ ان کے فرزند نہیں ہے بعض کے نزدیک یہ دوسرے زید کے زید من جو ہے ان کے فرزند کے ساتھ مشابہت ہوگی یہ زید من جنرالابیدین کے فرزند کے ساتھ تو اب میں اگر تاریخی طبعات سے بات کروں تو حسن بن زید کی اولاد سے دو بڑی مشہور شخصیات گزری ہیں پہلی شخصیت جو حسن بن زید کی بیٹی ہے سیدہ نفیسہ یہ مصر میں مقیم تھی امام جعفر صادق کی بہو تھی اور ان کے بیٹے سید اسحاق کی زوجہ محترمہ تھی یہ دونوں میاں بیوی پڑے زاہد اور متقی اور پلزگار تھے مصر کے اندر ان کی رہائش تھی تو ان کے بارے میں یہ بی 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 بہت زیادہ مقیم تھی بہت زیادہ یہ بی بی جو تھی وہ کہہ کہتے ہیں اس کو اپنا بہت زیادہ پلزگار مشہور تھی امام شعفی امام احمد بن حنبل نے ان سے استفادہ کیا بہت سے حدیث ان سے نکل کی ان کی تعریف کتب میں بری ہوئی ہے بڑی مشہور بی بی تھی تو امام 816 عیسوی میں جب امام شعفی کا انتقال ہوتا ہے تو امام شعفی وسیعت کرتے ہیں کہ میرے جنازے کو سیدہ نفیسہ جو ہے وہ گر میں کے سامنے سے گزارا جائے تو جب آپ کا جنازہ ان کے گر کے سامنے سے گزرتا ہے تو آپ کا جنازہ وہاں پر رکھ لیا جاتا ہے اور سیدہ نفیسہ آپ کا جنازہ ادا کرتی ہے سیدہ نفیسہ بہت بڑا نام ہے ان کی پر الگ سے ایک لیکچر ہونا چاہیے اس کے علاوہ حضرت حسن کا دوسرا جو بیٹا ہے حسن بن زید کا ان کے بیٹے ہیں علی اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور ان کی بیٹے ایک تاریخی شخصیت گزرے ہیں عبدالعظیم الحسنی یہ تو سب بومن حجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ جو ہے امام حسن عسکری کے شاگرد تھے اور امام حسن عسکری کے انہوں نے قصب علم کیا انہوں نے بہت سی احادیث انہوں نے نکل کی ہیں اور انہوں نے یوم اللیل نامی اور خطب امیر المومین نامی کتابیں بھی لکھیں بہت سی احادیث انہوں نے روایت کی بڑے جو ہے وہ متقی اور پرزگار انسان تھے حجرت کر کے ایران کے علاقے میں آئے اور یہاں پر جو ہے عرب چھوڑ کر مشکلات کی وجہ سے ابباسیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور یہاں پر ہی آپ کی شہادت ہوئی تو دو سو بامن ہجری میں آپ شہید ہوئے تو یہ ان کی اور بڑی بات یہ ہے کہ حسنی اور حسینی صعدات میں چپکلش چل رہی تھی ان کے زمانے تک تو وہ انہوں نے آ کر اس کو ختم کیا اس کو کم کیا اور واپس پھر ملاب پیدا ہوا پھر یہ امام حسن عسکری سے جڑ گئے حسینی صعدات سے انہوں نے استفادہ کیا آپس میں ان یگانیگت پیدا ہوئی اور ایک اور اہم بات جو کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی اولاد کے حوالے سے ان عبدالعظیم الحسنی کے اس پہ ہے کے بارے میں اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے کہ جو ہمارے خاندان کی مشہور ترین شخصیت ہے سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ وہ اکثر ان کے مزار پر جب وہ ایران میں تھے جلوطن ہوئے ایران میں جب مقیم تھے وہ تو اکثر ان کے مزار کے اوپر وہ حاضرے دیا کرتے تھے اور ان کے مزار کے اوپر لیکچر دیا کرتے تھے اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیکچر کو اختتام فزیر کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حسن مسلنہ کی اولاد کی اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے وسلام